بہت کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ سنا جا رہا ہے یہ عوام کی بھی کمی ہے کہ سب سن کر حضم کر دیتے ہیں خازمہ بہت مضبوط ہو گیا ہے ہر محفل میں جاتے ہیں ہر بات سنتے ہیں ارے بھائی جب پیتل اور سونے میں فرق نہ کرو تو پھر سونے کی قیمت کیا رہ جائے گی پھر سونے کا کوئی کام ہی نہیں لہذا پیتل اور سونے میں فرق پیدا کیجئے جاہل اور عالم کا فرق جانئے جاہل کو بلا کر آپ اسٹیک کی زینت ممبر پر بٹھالتے ہیں اور وائی سی بولی اس کو خبر ہی نہیں کہ یہ بولی سنیوں کی بولی ہے یا شیوں کی بولی ہے یہ بولی وہابی کی بولی ہے یا سنی کی بولی ہے اس کو خبر ہی نہیں وہ بولتا چلا جا رہا ہے اور جب کچھ بیدار مغز لوگ ہوئے وہاں اور انہوں نے گرفت کی تو آستی نے چڑھ گئی ہنگامہ ہو گیا اور دو گروپ بن گئے ہیں تو گروپ تیاریوں ہی ہوتا ہے اگر آپ حق کا ساتھ دیں حق کی عمایت کریں سچی کے ساتھ ہو جائیں جھوٹا کمزور ہو جائے گا اس کی ہمت نہ ہوگی توبت ہوگی اور جب آپ جھوٹے کا حوصلہ بنیں گے اس کی طاقت بنیں گے تو دوسرا جھوٹا پیدا ہوگا تیسرا جھوٹا پیدا ہوگا تیسرا غلط آدمی پیدا ہوگا اس طرح سے برائی پنپتی چلی جائے گی اور آپ بس تماشا بین لیں جائیں گے اور پھر پکڑ ہوگی ہاں غلط جگہ غلط مجموع میں غلط جلسوں میں آپ کا بیٹھنا بھی جو ہے نافرمانی ہے قانون شکنی ہے آپ کو آپ کے رب نے اس کی اجازت نہیں دی ایسی بولیا کہ سبزی نہیں دیکھتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ عیسائی کے گھر کہ یہودی کے گھر کہ مسلم کے گھر یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور آپ سبزی سے بھی گئے گزرے ہوگئے کہ آپ پرہیز کرتے ہیں آپ وہاوی سے بچتے ہیں آپ شیعہ سے بچتے ہیں فلاں سے بچتے ہیں بدعمالوں سے بچتے ہیں قانون شکنی کرنے والوں سے بچتے ہیں تو آپ سبزی تو منع نہیں کرتی کہیں جانے سے آپ بچتے ہیں یہ کیسا کیسی بات ہے کیسی لچھر کیسی کمزور بات ہے کہ سبزی کے لیے کوئی قانون تو نہیں ہے نہ سبزی کوئی اختیار ہے یہ کہ آپ اٹھائیں تو آپ سے جنگ کریں یا آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی سبزی ہو اس لیے کہا ہو مجھے نہیں معلوم لیکن میں نے ایسی کوئی سبزی نہیں دیکھی اب آپ کے لیے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا سبزی نہیں بنایا اشرف المخلوقات بزرگی کا تاج آپ کے سروں پر ہے اور آپ کے لیے قانون ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الزِّكْرَا مَعَلْ قَوْمِ الضَّالِمِينَ اگر تجھے شیطان دھوکے میں ڈال دے تو یاد آنے پر ظالم کے پاس نہ بیٹھ تو اب یہ کس کا مذاغ ہوا یہ ہمارا مذاغ نہیں یہ آیتِ قریمہ حکمِ شریعت مَعَلْ لَا ایسی بولیا سوال ہونا چاہیے دارالفتہ سے کہ اس پر کیا حکم آئے گا بہت سی باتیں ہیں ایسی جو میں نہیں کہنا چاہتا نہیں